بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈرسٹری کے حوالے سے یہ وہ سکرینیں جو ہر گھر میں موجود ہے اس کے اندر چاہے نمبر زیادہ ہو گئے ہیں لیکن یہ پورٹریک کرتی ہے ہماری عام زندگی کو سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ ہم سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت میں وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہوتا ہے ایک زبانے میں رضیہ برد صاحبہ صاحبہ کے ناویل بانو کسیہ صاحبہ کے ناویل سے ان کے سکرپٹس کے اوپر ڈرامے بنتے تھے انکہی تنہائیاں اور پاکس کسی سیریل سے جو آج بھی دنیا میں ان کو لائبریڈی میں رکھا گیا اور لوگ دیکھتے ہیں ان کو بارے میں پڑھایا جاتا ہے باقیادہ سٹڈی کیا جاتا ہے پروڈکشن کے حوالے سے لیکن آج کیا ہو گیا کہ ہم بہت کچھ پروڈیوس کریں لیکن حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا انڈین کلچر کا فروہ ہوا اور اس کے بعد ہماری فلم انڈسٹری کا جو حال ہوا اور وہ کس تحت ہوا اور کیسے ہوا اور اب انفورچنٹلی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی گفتگو میں بھی ہندی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمارے ڈرامو میں ہماری کتابوں میں اور اکثر ہم ٹیلیویجن سکرین کے اوپر بھی لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھتے ہیں جو تباہی ہوئی اب تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی کرٹیسی سے کہ یہ معاملہ سلسلہ بند ہوا ٹی وی ڈرامو کا رجحان آج کل جس طرح کا ہے اور جس طرح کا دکھایا جا رہا ہے کیا یہ وہی کلچر ہے جو کہ ہماری سوسائٹی کو ہمارے سوشل ٹیبوس کو ریفلیکٹ کرتی ہے فن اور فنکار کہاں ہیں کیا آج سارے آرٹس جو ہیں وہ آرٹسٹ ہیں یا پھر ان کو آرٹسٹ بنایا گیا جلال حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خوش آہ وندید کہتے ہیں ایک سینئر آرٹسٹ ہیں جناب آپ فلم اور ٹی وی کے دونوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اور اس وقت بھی آپ ڈیفنیٹلی بیزی ہوں گے ہمارا آرٹسٹ ماشاءاللہ جو آرٹسٹ ہے وہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں اپنے فن کے جھنڈے گاڑ رہا ہوتا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس وقت ف براموں کے حوالے سے ٹی وی سکرین کے حوالے سے تھی کہاں کھڑی آج یہ بڑا واس سبجیکٹ ہے خاص طور پر جب ہم کہتے ہیں میڈیا جو ٹیلیویجن ہے یا ریڈیو ہے ریسنٹلی اس میں ایک جمپ آیا لیکن کوئی اچھے ڈیریکشن میں نہیں جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ بلکہ سب کو پتا ہے کہ جو انڈین کنٹنٹ ہے جو ٹیلیویجن اور آپ کے ریڈیو سے مائنس کیا گیا ہے بلکل اس رائٹ سٹیف ہے ہو جانا چاہیئے تھا ہو جانا چاہیئے تھا لیکن جو ہمارے جو یہ ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہے جیسے ہم پی ٹی وی کہتے ہیں یا اینی آدھر چینل اس کے بعد نمبر آتا ہے ان کا ایک پروڈکٹ وہاں سے ریڈیکٹ ہوتا ہے تو دوسری جگہوں پہ جاتا ہے اور زیادہ تر لوگوں کو پتا نہیں ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پی ٹی وی پہ چلائیں کیونکہ ملتا ہے کنفرم ہوتا ہے کہ یہاں سے ملنا ہے ورنہ آج اکثر آٹسٹ جو نا ان کا ر بیک تو یہاں پہ ہمارے بڑے بڑے پروڈیسر ایک جیسے شویب منصور ہیں بے شمار ہیں ابھی ٹیلنٹڈ ہیں انہوں نے پروڈکٹس دیئے ہیں اور ایسے پروڈکٹس جو آج تک یاد کیا جاتا ہے آج جب ہم دیکھتے ہیں تو پروڈکٹ تو دور کی بات ہے بنی بنائی ریڈی میڈ چیز یہ ادھر سے اٹھا لیا چلا دی یہاں تک کہ اگر میں چلتا ہوں تو ہمارے موڈلز کچھ کام نہیں ہیں کسی بھی کنٹری کے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو انڈین انو بھیجنے ضرور کریں آپ ہمارے کتنے آرٹسٹ ہیں وہاں موڈلنگ ایجنسی میں یا ان کے بل بورڈ جس دیوار میں دیکھیں ہمیں پاکستانی نظر نہیں آتا کسی کمرشل میں آپ کا پاکستانی نہیں ہے کوئی پاکستانی فیس آن ایر وہ نہیں کرتے وہاں پہ جو پروڈکٹس کی پرموشنل ایڈز ہوتے ہیں اس میں کوئی پاکستانی شامل نہیں ہوتا یہاں پہ آپ ان پرائیویڈ سیکٹر آپ تمام چیزوں میں ان کو ان کر رہے تھے آپ کو بقاعدہ طور پر ایک جسے کہ کہتے ہیں نا کہ ایک اور امپریسٹ ہیں گلمرائز نہیں وہ صرف اور چیز تھی لیکن ایک میڈیا وار کا ایک مسلط کرنے کے لیے آپ کے اوپر آپ کے کلچرل دیوستیشن کے لیے کسی انویجن کرنا ہے تو میڈیا سے زیادہ بڑا ٹول نہیں ہے میڈیا انویجن تھا وہ اگر دوسرے الفاظ میں آپ کے میڈیا سٹل الیکٹرونک وہ بھی چھوڑا یہ دیجیٹل کوئی چیز نہیں چھوڑا ہوا جی ایون آپ کے جو نیوز کی خبریں آتی تھیں کہ اس کے اندر میں آپ اپنے ہیروز کو بھول بلکہ ان کے آرٹسٹوں کو جن کو آپ کو پرموٹ کرنا بھی نہیں چاہیے ان کے سالگرہ منا رہے ہیں ان کے آپ نیوز بتا رہے ہیں ان کی لینگویج ان کے ورڈنگز یعنی کہ ہمارے جو فیملیز ہیں میں خود ریڈیو انڈسٹری سے سٹارٹ کیا ساس کبھی بہو نہ تھی یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کی عام گفتگو کے اندر وہ لینگویج استعمال کر لیں سکولوں میں بچے یہ لینگویجز استعمال کر لیں تو وہ کلچرل انویجن تھا جو کہ انہوں نے باقیدہ طور پر پیس پیسہ پھینک کر انویسٹ کر کے پاکستان کے کلچر کو انڈسٹری کو تباہ کریں اگر ہمارا کلچر ہمارے ڈرامیں وہاں چلتے تو ایکول ہوتا نا ہماری فلمیں بھی وہاں پہ چلتی ہیں ہمارا سب کچھ ہوتا تو آج ہمارے سینماز میں بھی ان کی فلمیں چل رہی ہیں فلموں کی مجبوری یہ کہ ایک بیچ میں روکی گئی اور ہر ایک الگ سے تھا کیونکہ میں خود صرف کرتا رہا ہوں تو آپ پیسہ کیوں کمائیں اس طرح کا جو آپ کے ملک کے نقصان میں استعمال ہو رہا آپ کے ڈیم روکنے کے لئے چیز رسے صاحب کی بڑی خوبصورت بات تھی میں بریک کی طرف بڑھوں گا لیکن بات کرتا ہے جلال صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ فن اور فنکار دونوں کیونکہ ایک بلیٹی ہوتی تھی ہم نے ایسے ایسے فنکار پیدا کیے ایسے ایسے آرٹسٹ پیدا کیے جن کا نام رہتی دنیا تک رہے گا لیکن آج وہ ہم آرٹسٹ نہیں بنا پا رہے ہیں آج وہ فنکار ہمیں نظر نہیں آرہا آج کل ہمیں کونٹیٹی بہت زیادہ نظر آتی کالیٹی نظر نہیں آتی سپر اسٹار بننا بہت آسان ہے آپ کے پاس ایکسس ٹو کیمرہ بہت زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں پرموٹ کرنے والے آپ کو بہت لوگ مل جاتے ہیں لیکن وہ کالیٹی نظر نہیں آرہی ہے آج ہر بندہ جلدی میں فر اگزامپل آپ آتے ہیں سیٹ پہ تو اگلا آنے سے پہلے بتا دیتا ہے کہ جی میرے پاس اتنا ٹائم ہے جو کروانا کروالو کیونکہ اتنے بچ کے اتنے منٹ میں میں نے دوسرے سیٹ پہ جانے اور یہ ٹائم آجاتا ہے کہ آپ لائنیں انسٹنٹلی وہاں وہیں پڑھ کے وہیں بول دیتے ہیں وہیں پہ سکرپٹ آپ کو پکڑایا جاتا ہے اور ایف ای ریمیمبر کہ جو پی ٹی وی ہو یا تھوڑا سا ریہرسلز ہوتی تھیں کھل کے گپیں مار رہے ہیں ایک ایک کریکٹر کو اس کے گیٹ اپ کو فالو کیا جاتا تھا وہ چیز مینس ہو گیا ہاں کہا یہ جاتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جاتا ہے اسی طرح میڈیا ریس ہے آپ کا جہاں بھی دیکھیں کہ کنٹنٹ ظاہر سے باتے کالیٹری ڈراب ہوتی جاری ہے اس میں اور ایک ہی ڈیریکشن میں جیسے مارننگ شوز کو دیکھیں تو وہ لگتا ہے کوئی میندی کا سیٹ آگئے کنٹنٹ نظر نہیں آتا جیسے کہ مارننگ ویڈ فرا تھا وہ ایک اچھا کنٹنٹ کہہ سکتے ہیں یا وہ ڈیلیور کر رہی تھی اگر مارننگ شوز کو دیکھیں تو آدمی سر پکڑ لے کے وہ کبرے ڈسکس ہو رہے ہیں نیل پالش ڈسکس ہو رہے ہیں وہ چیزیں جن نکالے جا رہے تھے میندی کے پورے پورے شوز ہو رہے تھے یہ وہ سارے انڈین جو کلچرل انویجن تھا وہ میڈیا وار جو تھی اس کے تحت اسی فارمیٹ پر ایون آپ کے ڈرامے آج تک اسی طرح بن رہے ہیں فلم پر بات کرنا چاہوں گا میں فلم کے پر آنا چاہ رہا ہوں کہ آج کیوں ہماری فلم کہیں مقابلہ نہیں کر پا رہی اگر ہم کلچرل انویجن کو روکنا چاہتے ہیں یا اپنے سینما گھروں سے انڈین موویز کو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ساتھ ہی اتر جانا چاہیے یہ بھی سپریم کورٹ کے قوانین کے خلاف ورزی ہے اس کے آرڈر کی کہ آپ ابھی تک چلا رہے ہیں دیکھیں جی دو تین چیزیں ملا ایک سال ختم ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس سال میں کون کون سی ایسی فلم تھی جو آپ کسی بھی انڈین فلم کے ساتھ مقابلے میں اس کو چلا سکتے ہیں اس نے بزنس کیا کونسپس ڈیفرنٹ ہیں یہ اگر میں اپنی بات کروں یا ہم کہا کہ نہیں جی فریٹلی اس کو بند کر دینا چاہیے پھر میں ون سائیڈ ہوں چنہیں ٹی وی کا کنٹینٹ سمجھ میں آیا اس کا ان کا ایک بڑا سٹرانگ سی تھا اس کا سلوشن ضروری ہے ہمارے لیے ہم ایک چیز کو ڈیمولش کر دیتے ہیں تو جب میں بینگ پارڈ ڈی سینسر بورڈ فور سکس یارز تو بند کرنا بڑا آسان تھا لیکن پھر کھولنا پڑا وجہ اس کا میں بتا دیتا ہوں وجہ یہ تھا کہ ایک سینما والا جو ہے نا ان کے آپریشنل کاسٹ ہوتے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم چھ سات مینے میں ایک پاکستانی فلم بنتی جب ہم انڈین یا ہالی ورڈ کی بات کرتے ہیں تو لائن لگ جاتی ہے وہ جو آپریشنل کاسٹ ہے یا وہ خرچہ جو بجٹ جو ہوتا ہے آپ کا بجٹ بھی بہت لیمٹیڈ ہے ان کا بجٹ بہت زیادہ ہے بہت فرق پڑتا ہے ایک پیسہ اور ہماری زیادہ تر لوگ آدھی ہو چکے ہیں سرپرستری گورنمنٹ کو کرنے چاہیے یا پرائیویٹ سیکٹر اس میں نہیں ہونا چاہیے اس کا ریزلٹ تھا کہ آدھے سے زیادہ لوگوں کو فائر کر دیا گیا جابلس ہو گیا سینما آلموسٹ کلوز ٹو کلوزنگ اور اگر ان کا صحیح یہ تھا کہ اگر یہ کنٹنٹ ہم جو چلا رہے ہیں اگر یہ بند کر دیں تو ہمارے سینما بند ہو جائیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ پیپل کم ان پی فور اٹ اور دوسری کمپیٹیشن مائنس ہو جائے گی آج اگر پاکستانی سینما ایک اچھا پروڈکٹ بنا کے پیش کر رہا ہے تو وہ اس لیے کہ کمپیٹیشن کے وجہ سے وہ ان کم پیسوں میں ان سے بہتر چیز ڈیلیور کر رہی وہ ہمیں ماننا پڑے گا ابھی پنجاب نہیں جاؤں گی ابھی وہ مولا جیٹ کا بھی ایک ریوائیول آ رہا ہے بلال لاشاری احمد سے کہ وہ آج کے دور کا شوئب ہے ویری ٹیلنٹیڈ کم بولنا زیادہ ڈیلیور کرنا اور آئی کین سی کہ وہ ایک ریولیوشنری ایک اچھا پروڈکٹ لائے گا جلال صاحب میں بریک کی طرف بڑھوں گا اور اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے کہ اس وقت ہمیں مقابلے کے لیے کن خطوط کے اوپر وار فوٹڈلی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس انڈسٹری میں آرٹیس جو ہے وہ قسم پسی کی حالت میں اگر ہم دیکھیں وہ اپنی آخری زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے اور اس کو باقیدہ گورنمنٹ کی طرف سے اپیلیں کرنی پڑتی ہیں یا مختلف شوز میں اس کے لیے ایک فنڈ ریزنگ کمپینڈ چال رہی ہوتی ہے تو پاکستان میں آرٹیسٹ اس طرح سٹرونگ کیوں نہیں ہے ہم لیتے ہیں بے ایک اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں جلال صاحب ہمارے آرٹیسٹ کی حالت جو ہے کچھ تو ٹھیک ہے کچھ کی میں بات نہیں کروں گا کچھ تو سپر سٹارز ہیں صرف پاکستان میں نہیں دوسری فارمیٹ پہ بھی جاتے ہیں مجورٹی جو ہیں ایٹی پرسنٹ جو ان کے حالات اتنے اچھ ان نہیں ہیں کام ہے لیکن اس میعار کا نہیں ہے یا پیمنٹس اس طرح کی نہیں ہیں کیسے دیکھیں گے آپ بہت برا حال ہے اب جب میں بات کرتا ہوں لاہور فلم انڈسٹری مازد کے ساتھ ماجد جانگیر صاحب کو پچھلے دنے پریس کلب میں میں نے دیکھا انہوں نے ایک بڑے چینل کے دو آنکرز کے حوالے سے بھی انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے فنڈریزنگ ہمارے نام پہ کی اور ایک تو بڑا ڈراما ہے نا جس طرح ہم بتا رہے ہیں مارننگ شوز اور رمضان کے اندر سیمپٹی گین کر نکلے لوگوں کو رولا کے ان سے امداد دکھٹی کی جاتی کہتے ہیں کچھ پی نہیں دیا اور فون کرتے ہیں تو اٹھاتے نہیں ہیں تو اس طرح کی حالات پرانے آرٹس بچارے ان کو تو پیسے بھی نہیں ملتے تھے کہ بہت بڑے بڑے نام تھے اسماعیل تارا عزیبہ شہناس کچھ تو بھی کام کر رہے ہیں لیکن مجورٹی آپ دیکھیں ان لوگوں نے کمایا کام ٹیلنٹ تھا ان میں there is no doubt آج کے دن طرح سے مہین اختر ہے تارک عزیز بشران ساری legends no doubt افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو ہے نا ہم جو پرانے جنہوں نے ڈیلیور کیا ان کو ساتھ لے کے نہیں چلتے past جو ہماری history ہے اس لیے کیونکہ access to camera بہت easy ہو گیا نا اب ڈرامے اتنے ہیں کہ سب کو chance مل جاتا ہے وہ کہتے جی ہم ہی سپرسٹار ہیں ان کو کون جانتا ہے that is right کہ وہ barrier جو ہے نا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دو project کرنے کے بعد وہ جو حرور یا سریعہ جو ہو جاتا ہے کہ جی وہ آج کا ٹائم ہے آپ تو اس سے chapter close وہ نہیں ہونا چاہیے آپ اپنے پرانے لوگوں سے سیکھتے ہیں ان کو degrade نہیں کیا جاتا ہے پہلی چیز دوسری چیز ابھی جو وقت change ہو گیا ہے اگلے پچھلے میں وہ کام وہ پیسے دیں نہ دیں جیسے آپ نے کہا ہے وقت گزر جاتا ہے بیس سال پتا چلتا ہے کچھ کمائے نہیں سب کا example لیں ہمارا اپنے example لیں جنون artist ہے جنون artist ہے ہر ایک نے deliver کیا ہم نے اگر میں نے پچیس تیس سال پی ٹی وی کے لیے deliver کیا ہے پروگرام exercise کا کیا ہے اس وقت سوچ کے نہیں کیا اس وقت کام سمجھ کے کیا آج کا ینگسٹر سترہ اٹھارہ سال کو کیا جو بلائے نا اس کو کام کہتا جی پیسے کتنے دیں گے ہم نے کبھی نہیں پوچھا کام کا آغاز نہیں ہوتا اور سب سے پہلے پیسو کی demand کی جاتی ہے جلال کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا ایک right path کیا ہے آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ صحیح direction میں اس industry کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم ایک approach کرنا چاہیے یا اس کا involve ہونا بہت ضروری ہے کیا government کیا private sector کیا senior artist جنہوں نے اس industry سے اتنا کمایا ہے سب اس طرح deliver کر رہے ہیں کیا سب سے بڑا ایک death warrant ہے number one ایک professional چاہے وہ تارک عزیز نے اپنا کام کیا مہین اختر comedian ان سب کو میڈیا نے comic بنا کر دیا ایک example میں نے تیس سال health میں deliver کیا شاید آپ ہسیں گے کہ اس کا category آج تک نہیں تھا آج میں یہ نہیں بول سکتا کہ میں تیس سال ایک چیز deliver کیا category نہیں تھا وہ چیز جو سب سے important parliament میں ہے senate ہے constantly ایک نیا بندہ deliver کر دیتا ہے anchor کہتا ہے اس کو gold medal مل جاتا ہے اس کو مرات مل جاتے ہیں اس کی تصویری لگ جاتی ہیں ہر جگہ تو آج اگر آپ صرف health کی بات کرتے ہیں آپ کی ایک تصویر نہیں ہوگی اس کا جواب شہد پی ٹی وی کے پاس بھی نہیں ہوگا number one دوسری دوسرا سوال آپ کا دوسرا portion کیا تھا اس میں کس کو rightly ہم address کر سکتے ہیں کہ اس کا آنا لازمی ہے اس کو uplift کرنے کے لیے private sector ہے government ہے senior artist ہے کون یہ combination ہونا چاہیے یہ سب میں لے کے کریں ایک تو یہ جو بھی چیز کریں یہ اس کا important ہونا چاہیے black and white and contract میں جیسے آپ ایک کام کرتے ہیں اس میں کوئی royalty نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ جائے ریٹر کو royalty ملتا ہے ایکٹر کو جو بھی artist ہے one check payment سارا سال وہ ایک project چل رہا ہے لیکن اس نے جو آدمی نے کام کیا اس کو کچھ نہیں مل رہا دوسرا یہاں پہ they should have banking finance مختلف اداروں کو involve کرنا چاہیے تاکہ پیسہ revolve ہو اور یہ جتنے بھی ہمارے پرانے artist ہیں academy تک تو ہے نہیں سر سب سے پہلے چیز ہمارے پر academy نہیں ہے اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جتنے بھی ہمارے بڑے artist ہیں کہیں پایا جاتا روتے ہوئے بہت برے حال ہیں اس کا reason ہی یہ ہے کہ آج secure نہیں ہے اس کا future آج اگر artist کو دیکھیں جیسے رنگیلا صاحب ہیں ان کے بیٹے ہیں برا حال ہے ان کا ہمارے لیری صاحب تھے جو چلے گئے جو ان کا حالات تھے ان سب کے جو حالات ہیں سب کو پتا ہے ماجی جانگیر صاحب کا میں نے ابھی ذکر کیا تو میڈیا جتنا اچھا نظر آتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ہمارے جو لیجنڈ تھے ان کے حال بھی آپ نے دیکھے ہیں میں اس سے بڑا اگزامپل نہیں اس میں میرے خیال صرف انکار خود بھی ذمہ دار ہے کہ جو اس کا ادراک نہیں کرتا جب سورج تلو ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز میں چاندنی نظر آتی ہے اپنے غروب کے بعد کی زندگی کو وہ کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا یا دوسروں کے ساتھ کیا ہو رہا کبھی سوچتے جیسے وحید مراد صاحب ایک بہت بڑا نام ایک نام تھا چاکلٹ ہیرو اور جب برہ ٹائم آیا تو اسی چوک پہ شباب شانور میں کھڑ ہوتے تھے وہ کوئی ساتھ سے گزرنا نہیں پسند کرتا تو وقت لیکن ابھی آج جو ہے آج جہاں ایک ینگسٹر ایک ایک ینگسٹر ون ون انہا ہاف میلین ٹو میلین اٹھا رہا ہے چینج بہت بڑا چینج دم جم پا ہے کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ جلال صاحب تین کی وائی مچ فور بینگ ویڈ اس آپ نے اپنا وقت دیا آج پاکستان ڈراما انڈرسٹری فلم انڈرسٹری پاکستان کا انٹرٹینمنٹ سیگمنٹ جو ہے اس کے اروج اوزوال اور اس کے نشیب و فراس کے حوالے سے بات کی گئی ہم بحیثت پاکستانی اپنا کردار ادا ضرور کر سکتے ہیں صرف کمنٹ کر کے نہیں ریموٹ چینج کر کے نہیں نمبر چینج کر کے نہیں ہم وجوہات بھی جان سکتے ہیں اور جاننے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں کہ آج اگر ایسا ہے تو کیوں ہے پرگرام کا وہ ختم ہوا جاتا ہے میں چاہوں گا آپ سے اجازت علانے کے بعد